اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل نولیج ٹاکس آج ہم بات کریں گے وزیر عظم امران خان صاحب کی نیوز ڈائریکٹر سے کیا گفتگو ہوئی تو آئیے سنیے محترم ناظرین وزیر عظم پاکستان امران خان صاحب نے جمعہ کے دن اقوامی متحدہ کی جرنل اسیمبلی سے جو آن لائن خطاب کیا تھا اس سے پہلے وزیر عظم امران خان صاحب نے تقریباً نائن ٹی وی چینلز کے ڈائریکٹر سے سوا گھنٹے تک ملاقات کی تھی اور انہوں نے اپوزیشن کی اے پی سی کے مطلق سوالات کیے جس پر وزیر عظم امران خان صاحب نے کہا کہ انہیں اپوزیشن کا کوئی خوف نہیں ہے اگر اپوزیشن ایجیٹیشن کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس لوگ نہیں ہیں اور میں خود اس کا بڑا ماہر ہوں اگر اپوزیشن دباؤ ڈالنے کے لیے مستعفی ہوتی ہے تو فوری طور پر زمنی انتہابات کروائے جائیں گے اور اپوزیشن کی تمام سیٹیں ہار جائیں گی اس کے بعد سوال کیا گیا کہ نواز شریف کی تقریر دکھانے کا فیصلہ کس کا تھا جس پر وزیر عظم امران خان صاحب نے کہا کہ بہت لوگوں کا دباؤ تھا کہ ہمیں یہ دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے اس میں بہت تنازہ تھا لیکن آخر میں فیصلہ میں نے ہی کیا انہوں نے کہا نواز شریف کی تقریر وہ خراہت کا شکار تھی نواز شریف کا ایجنڈا یہ ہے کہ فوج اور حکومت میں لڑائی کروائی جائے وہ اس ہم اہنگی کو توڑنا چاہتے ہیں وزیر عظم امران خان نے بتایا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں فوج اور سیورین حکومت کے درمیان بہتر رابطہ ہے فوج وہ کرتی ہے جو بطور وزیر عظم وہ انہیں ہدایات دیتی ہیں اور میں ہی فوج کا انچارچ ہوں وزیر عظم پاکستان امران خان صاحب نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ اپوزیشن کو کسی قسم کا این آر او نہیں دیا جائے گا کیونکہ زرداری اور نواز شریف نے ملک کو کرزوں کی دلدل میں پنچا دیا ہے اس لیے فوج میرا ساتھ دیتی ہے کیونکہ فوج کو پتا ہے کہ پچھلی حکومتیں کرپٹ تھیں پھر وزیر عظم نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا کو بہت آزادی ہے اور پچھلے دو سال سے میری حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیر عظم پاکستان امران خان صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کو ذمہ داری کے ساتھ نہیں نبایا جا رہا پاکستان میں برتی ہوئی فاشی اور سیکس کرائم کی وجہ انڈین اور انگریزی فلمیں ہیں محترم ناظرین تو یہ ہے ڈیٹیل جو وزیر عظم پاکستان نے نیوز ڈائریکٹرز تھے کی یہ ہے سارا حق اور سچ پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد